وَمَن لَبْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو سلامی سزائیں اور ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے قیادہ جیسے اردو میں کہا جا سکتا ہے دلالی البتگو کہ دلالی کے معنی ہیں کسی بھی قسم کی بروکری کا کام مثال کے طور پر کوئی گھروں کی خرید و فروخت کرتا ہے اسے بھی دلال کہا جاتا ہے لیکن اگر کوئی دلالی کرے مردوں اور عورتوں کی گناہ کے لیے تو اس عمل کو کہا جاتا ہے قیادہ یا قوادی یہ عمل حرام ہے اور اس کی سزا ہے پس اگر کوئی مرد یا عورت مرد ہو یا عورت ہو کسی مرد اور عورت کو ملوائیں یا مرد کے لیے عورت مہیا کریں یا عورت کے لیے کوئی مرد لے کے آئیں زنہ کے لیے یا مرد کے لیے کسی مرد کو مہیا کریں تو ایسے افراد کے لیے اسلام میں سزا ہے اور بڑی سخت سزا ہے البتہ وہ سزا ہمجنسی یا زنہ کی نسبت کم ہے کیونکہ یہ کر نہیں رہے بلکہ کروا رہے ہیں بس ان کی سزا ہے پچھتر کوڑے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو پچھتر پچھتر کوڑے مارے جائیں البتہ مرد کے لیے بعض فقہانیں جو سزا بیان کیے وہ کچھ زیادہ ہے کہ جس کا ذکر بعض روایات میں ہوتا ہے وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں مرد کو پچھتر کوڑے مارے جائیں جو اس قسم کا کام کرتا ہے اور بعد میں لوگوں کے سامنے اس کے سر کو موڑا جائے یعنی گنجا کیا جائے اور پھر شہر سے نکال دیا جائے لیکن اگر یہ کام عورت کرتی ہے تو اسے پچھتر کوڑے مارے جائیں گے اب یہ کام سابقہ زمانے کی طرح سے ہوں یا جدید زمانے میں جس طرح سے یہ کام ہو رہے ہیں حتی بعض ممالک میں ان کاموں کے لیے ویب سائٹ وغیرہ یا اور جدید ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے یہ کام ہو اور جو بھی شخص اس کام کو انجام دے رہا ہے اس کی آمدنی حرام ہے وہ ایک بدترین گناہ کر رہا ہے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا کہ اس قسم کے افراد پر جنت حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ جرم ثابت ہوتا ہے دو طریقوں سے یا حاکم سلامی کے سامنے یہ شخص کے جس نے اس کام کو انجام دیا دو دفعہ اقرار کرے اور یہ اقرار کرنے والا بالے ہو آقل ہو اور بلکل واضح اقرار کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں اور اس کا ارادہ بھی ہو اقرار کا اور بالکل سری ارادہ اور یہ اقرار مجبور ہو کے نہ کیا ہو خود اپنی خواہش سے وہ اقرار کرے اور ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ ایک نشست میں نہیں بلکہ دو نشست میں یعنی ایک دفعہ اقرار کرے چلا جائے پھر آئے دوسرا طریقہ ہے اس قوادی یا قیادہ کو ثابت کرنے کا وہ ہے دو آدل مرد اور آدل سے کیا مراد واجبات پر عمل کرتے ہوں حرام سے بچتے ہوں اور لوگ گواہی دیں کہ ہم نے انہیں گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا آدل ہیں ایسے افراد اگر گواہی دیں تو ان پر سزا جاری ہوگی اور پھر اس جانبی توجہ دیں کہ چند پیسوں کے لئے اگر کوئی گناہ کرتا ہے بعض دفعہ گھروں کو برباد کر دیتا ہے رڑکیوں کو بگاڑ دیتا ہے بچوں کو بگاڑ دیتا ہے یہ ایک بدترین گناہ ہے یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو قیادہ یا قوادی یا دنلالی کے بارے میں کہ خداون تبارک و تعالی تمام انسانوں کو خصوصاً مسلمانوں کو تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ